پشاور پولیس نے دہشتگردوں کا ایک اور حملہ ناکام بنا دیا اس پی کینٹ کے مطابق تھانہ سربن ریاض شہید پولیس چوکی پر چھے سے سات دہشتگردوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی پولیس کی جوابی فائرنگ کے بعد اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر فرار ہو گئے ظلہ خیبر میں تحصیل کمپاؤنڈ پر حملے کی کوشش ناکام انٹیلیجنس اطلاع پر چوکس اہلکار جان پر کھیل گئے بروقت کاروائی کر کے خودخوش حملہ آوروں کو گیٹ پر ہی روک لیا ایک موقع پر مارا گیا دوسرے نے خود کو دھوا کے سے اڑا لیا تین اہلکار شہید آرٹ زخمی کمپاؤنڈ مکلیرنس آپریشن مکمل دہشتگردوں کی شناکت کے لیے ڈی ای نمونے لے لیے گئے وزیر آزم شہباد شریف کا بہاد و سفوتوں کو خرادت احسین بزارت داخلہ کا محرم الحرام کے دوران ملک بھر میں فوج تائینات کرنے کا فیصلہ چاروں سوبوں گلگن بلتستان اور آزاد کشمیر حکومت کو مراستہ جاری سن میں دفعہ 44 نافذ 9 اور 10 محرم کو موٹر سائکل کی ڈبل سواری پر پابندی ہوگی پاکستان کی سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے ایک اور واقعے کی شدید مذہبات مذہبی منافرت کی اشتیال انگیز کاروائیوں کی اجازت کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا سویڈن اشتیال انگیزی روکنے کے لیے ضروری اقدامات کرے ترجمان دفتر خارجہ وزیراعظم شہباز شریف کا او آئی سی کے پلیٹ فارم سے شیطانیت کے تدارک کی مشترکہ حکمت عملی بنانے پر زور واقعات کا تسلسل اور ترتیب ثبوت ہے کہ یہ اظہار رائے کا نہیں بلکہ سیاسی اور شیطانی ایجنڈے کا حصہ ہے عالم اسطاب اور وسیعی دنیا کو مل کر سازش ناکام بنانا ہوگی سویڈن میں عراقی سفارت خانے کے سامنے قرآن پاک کی بے حرمتی ناپاک جسارت پر مسلم دنیا میں غم و غصہ بغداد میں مشتل مظاہرین نے سویڈن کی سفارت خانے پر دھاوہ بول دیا عمارت کو آگ لگا دی عملہ محفوظ رہا عراق نے سوڈش سفیر کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا وہ ڈاکومنٹ تھا سائفر کا جو کہ وزیراعظم اس وقت کے جلسے میں انفورچنیٹری استعمال کیا اس کو لٹایا نہیں گیا قومی سلامتی کو پسے پش ڈالتے ہوئے کہیں گم ہوا ہے ایک کلاوز وہ کہتی ہے کہ دو سال تک سزا ہوگی کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹ کو پبلک کرنا یا اس کو شیئر کرنے کی وجہ جو تھی وہ اس طرح کے ذاتی مقاصد تھے اس صورت میں وہ کیٹیگری ہے وہ چودہ سال والی بھی ہے چیرمن پی ٹی آئی نے قومی سلامتی کو پسے پشت ڈال کر سائفر کا بے درے استعمال کیا کلاسیفائیڈ دستاویز کو ذاتی مفاد میں استعمال کرنے پر چودہ سال اور گم کرنے پر سزا دو سال بنتی ہے سائفر کی وجہ سے دوست ممالک سے تعلقات متاثر ہوئے ایف آئی اے کو بھیج دیا ہے تعاون نہ کرنے پر گرفتاری ہو سکتی ہے وزیر قانون آزم نظیر تارن کی پریس کانفرنس ایف آئی اے نے تحقیقات کے لیے چیرمن پی ٹی آئی کو پچیس جولائی کو طلب کر لیا اسیمنیہ مدت پوری کرے یا نوے روز ملے الیکشن کمیشن انتخابات کے لیے تیار اسیمنیہ بار آگز کو تحلیل ہو گئی تو گیارہ اکتوبر تک الیکشن کرا دیں گے نئی بردم شماری منظور ہوئی تو حلقہ بندیوں کے لیے چار ماہ درکار ہوں گے سیکریٹری الیکشن کمیشن عمر حمید کی میڈیا سگفتگو ای سی سی نے عام انتخابات کے لیے بیالیس ارب پچاس کروڑ روپے کی گرانٹ کی منظوری دے دی ابتدائی طور پر دس ارب جاری کیا جائیں گے پیپلز پارٹی نے گرانٹ ڈیموکریٹک الائنس کی بڑی وکڈ گرا دی جی ڈی اے کے رکنے قوم اسمی غوث بخش مہر رکنے سن اسمی شہریار مہر اور سابق ذریع ناظم عارف خان مہر نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا معاشی بحالی کے اخدامات کو تمام سٹیک ہولڈرز کی حمایت حاصل ہے پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں حکومت نوجوانوں کو بہتر مستقبل کے مواقع فرہم کرنے کے لیے کوشہ ہے آئندہ چند ماہ میں بہت سے منصوبے قومی دھائرے کا حصہ ہوں گے وزیر آزم شہباز شریف کا انفورمیشن ٹیکنالوجی سیمینار اور آئی ٹی پروجیکٹ سے اجرا کی تقریف سے خطاب آرمی چیف جنرل آسیم مدیر کی بھی شرکن پیمرہ ترمیمی بل قومی اسیملی میں پیش شیرمن پیمرہ کے اختیارات کم کرنے کی تجویز وزیر اطلاعات مریم اورنزیب کہتی ہیں پہلی بار مس انفورمیشن اور ڈس انفورمیشن کو پیمرہ قادون میں شامل کیا گیا پیمرہ کے فیصلوں کے خلاف متعلقہ ہائے کورٹ میں اپیل کی جا سکے گی سات ارب بتیس کروڑ کی منی لانڈرنگ کا ریفرنس وزیر آزم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو کلین چٹ مل گئی اعتصاب عدالت نے مری کر دیا شہباز شریف کہتے ہیں یا اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے سیاسی انتقام میں لا تھڑا یہ وہی مقدمہ ہے جس میں برطانیہ کی نیشنل ٹرائم ایڈنسی نے چالیس سال کا ریکارڈ کھنگالا کچھ نہ ملنے پر ہمیں کلین چٹ دی قوم کو گمراہ کرنے والوں کا پردہ چاک اور سازش بے نخاب ہو گئی سابق دور میں وزیر آزم ہاؤس گھناؤنی سازشوں کا گاڑھ بنا رہا آزم خان کا بیان حقائق واضح کرنے کے لئے کافی ہے قرار واقعی سزا ملنی چاہیے صدر استقام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کردی عمر بڑے سنتکاروں اور تاجروں کے لئے بڑا ریلیف استعماباد ہائی کورٹ نے اربوں روپے کے سپر ٹیکس کا نفاظ غیرائی نہیں قرار دے دیا انکم ٹیکس آرڈنس کی شک فورسی بھی غیرائی نہیں قرار مختلف کمپنیز اور اداروں کی دانب سے دائر درخواستیں منظور ریڈیو سنے یا نہ سنے بجلے کے بلوں میں پندرہ روپے فیس بھرنا ہوگی سارفین سے ٹی وی کے بعد ریڈیو فیس بھی وصول کرنے کی تیاری حکام وزارت خزانہ کا انکشاف بھارت نے میرے والد کو غیر قانونی طور پر جیل میں قید کر رکھا ہے انہیں کچھ ہوا تو ذمہ داری مودی پر ہوگی خوریت رہنما یاسین ملک کیویٹی رضیہ سلطانہ کا آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سے خطاب عالمی برادری سے کشمیریوں پر مظالم رکھوانے کا مطالبہ بھارتی ریاست مدیپور میں دل دہلا دے دے والا واقعہ انسانیت شرما گئی انتہا پسندوں نے مسیحی خواتین کو برہنہ کر کے زیادتی کی گلیوں میں گھمایا ویڈیو بنا کر وائرل کر دی نئی دلی اور امپال میں کانگریس کی خواتین کا شدید احتجاج مودی سرکار کے خلاف نہ لے کراچی میں شارف ایسل پر موبایدہ پولیس مقابلہ ایک ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا دوسرا فرار ہو گیا لانڈی میں بھی پولیس مقابلہ ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار اور گال میں شاہینوں کی دھمال پہلے ٹیس میں سری لنکا کو چار وٹوں سے ہرا دیا ایک سو اکتیس تنس کا حدف چھے وکٹ پر حاصل کر لیا امام الحق کی ناقابل شکہ سپپٹی پہلی ننگز میں ڈبل سنچری بدانے والے سعود شکیل مین آف دی میچ قرار کپتان بابر آزم کہتے ہیں جیت کا سہرہ ینگ سٹرز کے سر ہے بیٹ جیتنے سے اعتماد میں اضافہ ہوا سعود شکیل اور سلمان آغا کی تاریخ